اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں خریہ سے ہوں گے اکثر لوگوں کو خارش پڑی ہوئی ہوتی ہے سکیبیز کا مسئلہ ہوتا ہے جسے موتدی خارش کہتے ہیں اس کا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کو پتا نہیں ہوتا کہ ان کو خارش ہے یا الرجی اور وہ خارش کا پروپر علاج کروانے کی بجائے الرجی کی میڈیسن اور الرجی کی گولیاں اور الرجی کے انجیکشن لگاتے رہتے ہیں چونکہ خارش کی بیماری میں بھی الرجی کی گولی خانی سے الرجی کا انجیکشن لگانے سے عارضی طور پر خارش سے فرق پڑ جاتا ہے تو اسی وجہ سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو الرجی کی دعائی سے فرق پڑ جاتا ہے لہٰذا ان کو خارش کی بیماری نہیں ہے الرجی ہے تو اس طرح کے لوگ گھر میں خارش پھلانے کا دوسرے لوگوں میں خارش کی بیماری پھلانے کا سبب بنتے رہتے ہیں تو آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو الرجی اور خارش کی کچھ کامن سیمٹمز جو ہیں علامات ہیں وہ بتاؤں گا جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو مسئلہ الرجی کا ہے جا خارش کا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل سبسرائب نہیں کیا تو اسے سبسرائب کریں ساتھ میبیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہیلس سے ریلیٹڈ جیتنی بھی انفرومیٹی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں تو ہم بات کر رہے تھے الرجی اور خارش کے فرق کے بارے میں تو سبسر پہلے ہم جو سکیبیز ہے موتدی خارش ہے اس کی علامات کی بات کرتے ہیں کہ سکیبیز موتدی خارش جو ہے اگر خارش پڑی ہوئی ہو تو اس کی علامات کیا ہیں تو خارش میں اس طرح ہوگا کہ آپ کو سارے جسم پر خارش ہوگی رات کے وقت خاص طور پر زیادہ خارش ہوگی انگلیوں کے درمیان والے جو یہ حصے ہیں کلائی کے درمیان والے بگل میں اس طرح عورتوں میں بریسٹ میں عورتوں اور مردوں میں جو ازائے مقصوصہ ہے یعنی پشیدہ جو جگہ ہے اس جگہ پر پیڑ کے نچلے حصے پر جہاں سکن لوز ہوگی وہاں جو ہے خارش سیادہ ہوگی اس کے علاوہ خارش کی بیماری میں بعض اوقات چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں اور اگر ان کا پروپر علاج نہ کیا جائے تو دانوں میں پس بھی پڑ جاتی ہے لیکن اس کے برعکس اگر آپ کو الرجی ہو الرجی میں جسم پر خارش کی طرح دانے نہیں بنیں گے الرجی کا آگاز بھی چونکہ جسم پر خارش سے ہی ہوتا ہے اسی وجہ سے کچھ لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا لیکن الرجی کے صورت میں سکن جو ہے جو جلد ہے اس کا رنگ سرخی مائل ہو جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے سے جو ریڈ کلر کے ہیں سرخ رنگ کے سپورٹ بن جاتے ہیں جسے عام زبان میں دپھڑ کہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں جبکہ خارش کی بیماری میں سکن پر دپھڑ نہیں بنتے آپ بہت زیادہ خارش کریں گے کسی ایک حصے پر تو وہ کوئی دپھڑ سا بنیں گا عام طور پر سارے جسم پر دپھڑ نہیں بنیں گے اس کے علاوہ خارش کی بیماری میں سکن کا جو رنگ ہے خارش کرنے سے پہلے سرخ نہیں ہوگا خارش زیادہ کرنے سے صرف خارش والی جگہ سرخ ہوگی جبکہ الرجی کی صورت میں سکن کا رنگ سرخ ہو جائے گا جسم کا کوئی بھی حصہ سویل ہو جائے گا سو جائے گا آپ کا جو فیس ہے الرجی کی وجہ سے سویل ہو سکتا ہے اگر آپ کو الرجی ہو تو ہونٹ سویل ہو سکتے ہیں آنکھیں سویل ہو کے موٹی موٹی ہو سکتی ہیں جو پاؤں ہیں وہ سویل ہو سکتے ہیں بعض اوقات جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ زیادہ سویل ہو جاتا ہے بعض اوقات پوری بوڈی پر سرخ نشان جو ہیں سپورٹ بن جاتے ہیں ریشی سے بن جاتے ہیں پوری بوڈی پر بعض اوقات دپھڑ بن جاتے ہیں جبکہ خارش کی بیماری میں سکن پر دپھڑ نہیں بنے گے سوزش نہیں آئے گی آنکھیں اور ہونٹ مو یا جسم کا کوئی بھی حصہ سویل نہیں ہوگا اس کے علاوہ الرجی کے صورت میں ایک ڈم سے جسم میں سویاں سی چوبنا شروع ہو جاتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے جسم میں مرچے سی لگ رہی ہیں اس کے علاوہ اس طرح فیل ہوتا ہے جیسے جسم میں چونٹیاں کاٹ رہی ہیں جبکہ خارش میں صرف جسم پر خارش ہوگی جسم میں مرچے نہیں لگیں گی اور نہ ہی کوئی حصہ سویل ہوگا اب یہ کومن سیمٹمز ہیں ان کو دیکھ کر آپ خود آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ آپ کو الرجی ہے یا خارش پڑی ہوئی ہے کچھ لوگ خارش کے لفظ کو برا سمجھتے ہیں یہ کہنا نہیں چاہتے کہ ان کو خارش ہے بس یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو الرجی ہے خارش کہاں سے ہمیں آگی ہمیں تو خارش ہوئی نہیں سکتی ہمیں سمپل الرجی ہے ہمیں گولی کھاتے ہیں ہمیں سکون ہو جاتا ہے اور الرجی کی میڈیسن کھا کھا کر الرجی کے انجیکشن لگا لگا کر ان کے عادی ہو جاتے ہیں تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو خارش کا مسئلہ ہے خارش پڑی ہوئی ہے اور آپ الرجی کی گولی کھا کر گزارہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا مکمل علاج نہیں ہے مکمل علاج کے لیے خارش کا لوشن استعمال کرنا پڑے گا اور آپ کی جو کنڈیشن ہے اسی کے حساب سے آپ کو میڈیسن استعمال کرنا پڑے گی اگر آپ خارش کی جو میڈیسن ہے اس کو لینے کی بجائے خارش کا لوشن استعمال کرنے کی بجائے صرف الرجی کی گولی کھا کر گزارہ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ گھر والوں نے خارش کا پروپر علاج کروایا ہو اور آپ صرف الرجی کی گولی کھا کر اپنی خارش کو دبا کر ان میں خارش پھلانے کا سبب بڑھ رہے ہو یہ تھے میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ